اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سبھی لوگ میرا نام ہے سیداریس اور آپ سبھی کا سواگت ہے میری چینل لکی فام پہ تو کیسے ہو دوستو آپ امید کرتا ہو آپ سبھی لوگ کھیریت سے ہوگئے تو دیکھ سکتے ہو آج ہمارا فام پورا کلیر ہو چکا ہے اندر ایک بھی مرگی نہیں ہے ساری مرگیاں میں نے سیل کر دی دوستو الحمدللہ تو اب اس کے اندر میں ڈالنے جا رہے والا ہوں نئی بچے جو نئے چیکس آئی ہیں ہمارے جو سادی بریٹ کے کڑکنات کے ہے دیسی کے ہے ترکی چیکس ہے اور فینسی چیکس آنے والے ہیں کافی سارے بچے آنے والے ہیں تو اس کے لئے اس کی ساف سافی جالو ہے دوستو دیکھئے اور جو مٹی اوگیرہ ادھر پہ ڈالنی تھی وہ بھی ڈالنی شروع ہو چکی ہے ابھی کافی سمجھ سے میرا ویڈیو نہیں آیا دوستو میں کافی سارے کام گندر بھی تھا اور جیسا کہ آپ د آجو والے کے شیڑ کے اندر بھی ہمارے نئے نئے بکری آئی ہوئے نئے نئے بچے ہوئے تو انشاءاللہ آگے آنے والے ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان سے ملوا ہوگا ان کی تعریف ضرور کروا ہوگا ان کے نام آپ کو بتاؤ گا تو فیلحال تو دیکھئے دوستو اس کی ساف سفی بہت ہی ضروری ہے ساری ساف سفی کرنے کے بعد اس کو سینیٹائز بھی کرنا رہے گا اور کس طرح سے نئے چوجوں کو دھیان رکھا جاتا ہے اور اپنی شیڑ کی منیجمنٹ کس طرح سے کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں میں ویڈیو گندر بتانے والا ہو تو ویڈیو گندر بنے رہی ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے میرا پچھلا مال جو ہے پچھلی مرگیا تھی ساری ابھی سیل ہو چکے ہیں یہاں میں دیکھیں کتنی گندگی بھی تھی اور سب سامان ادھر کا ادھر تھا تو اب اسے مجھے پورا ہٹانا ہوگا اور اس کو ہٹانے کے بعد اس کے اندر نئے چکس آئے گے تو یہ دیکھیں مال کو اچھی طرح سے پیکنگ کر کے میں نے دیا ہوا ہے ہمارے کسٹمر کو بڑی محنت اور مسکت کے بعد یہ دیکھیں مرگی آت میں آتی ہے ہمارے بڑے بھائی دھر پہ ہمارے مرگی کو پکڑ رہے ہیں اور کافی چھندہ سے یہ پکڑ لیا یہ تو بھائی ہمارے بڑے بھائی یہ کام آسان لگتا ہے فارمنگ کا تو یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جب پہلے میں بھی فارمنگ نہیں کرتا تھا تب بھی میں اپنی سکین کا اپنی بڑی کا بہت دھیان رکھتا تھا جب سے فارمنگ کے کام کے اندر میں لگا ہوں تب سے میری حالت کچھ ایسی ہے نہ میرا کوئی سکین کا دھیان ہے جہاں بھی پہلے تو دھوپ ہوتی تھی تو میں وہاں پہ جاتا بھی نہیں تھا اور آج دیکھئے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف کام آئینے رکھتا ہے لوستو اور میند کرتے رہنی چاہیے دوستو یہ کافی اچھی مٹی ہے یہاں کی اور یہاں پہ کھیل کھیل کے مٹی بھی تھوڑی اچھی ہو گئی ہے تو دوستو فارمنگ سے پہلے مجھے بھی جیم کا بہت سوک تھا ایک سال تک میں نے اپنی بڑی پر دھیان دیا لیکن جب سے فارمنگ کے اندر لگا ہوں تو ایدھر ہی میری جیم ہو جاتی ہے جیم ایکسٹرہ جانے کی ضرور نہیں پڑتی تو یہی میری جیم ہے جو ہمارے چوزے آنے والے ان کو گھنے کے اندر بکت نہ ہو پوری ایک دم سرکھی زمین ہونی چاہیے چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے اندر اس کی وجہ سے چیز کے اندر جو ہماری مرگیو گندر لنگڑا بن بھی آ جاتا ہے تو اس چیز کا آپ کے جو ہے نیچے کافی دھیان رکھنا چاہیے تو یہ تھا ابھی اس کو میں پورا سرکھا کر دوں گا اور اس کے بعد اس کے اندر ڈالنے والوں میں پانی تو چلیے شروع کر دیں پانی کی پرسس یہ میں نے موٹر آن کر دی یہ دیکھئے چھوٹے بچے کی طرح یہاں پہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے صحیح ہے بھائی بچوں والا تو یہاں پہ دیکھئے باسکنٹ کے اندر ہماری ایک مرگی انڈے سینے کے لئے بیٹھی ہے جس کو میں نے پانی اور دانا رکھ دیا ہے تو ابھی تھوڑے دین کے اندر ہی چوزیں نکلنے والے یہ گھرسہ دیکھئے دیکھئے نیچے انڈے تو جب اس کے چوزے ہوگے میں آپ کو جرور دکھاؤ گا دوستو دیکھئے ہمارے جو کبوتر ہیں انہوں نے اس کے اندر ہی اپنا جو ہے گھر بنا لیا ہے ان کے لئے میں نے یہ گھر الگ سے تیار کیا تھا لیکن ان کو ادھر بھی رہنا پسند ہے تو دوستو دیکھئے پانی ابھی آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب میں یہ پانی ڈالو گا تو مٹی پوری چپک جائے گی جمین کو اور اس کے بعد یہ جو ہے مٹی کے اندر سے دھول نہیں اڑے گی اور جب دھول اڑتی ہے تو بچوں کے ناک کے اندر جاتی ہے تو ان کو پرابلم ہو جاتی ہے جو مرگیاں چھیکنے بھی لگتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ کرنا ضرور ہی ہے تو جب یہ جا کر سوک جائے گا تب میں اپنے چکس کو ڈالنے والا ہوں اس کو دو تین دن کا سمجھ لگے گا سوکنے کے اندر آپ کو یہ کبھی بھی گلتی نہیں کرنی ہے دوستو گلی جمین کے پر کبھی بھی فارمنگ نہیں کرنی ہے چوجے کبھی نہیں ڈالنے گلی جمین اپنی جگہ کو گلی نہیں ہونے دانا ہے بزو کر رہے ہیں ہمارے اکیل بھائی تو ابھی سارا کام پمپلٹ ہو چکا ہے اور بکریوں کو بھی میں نے ابھی کھانا رکھ دیا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دانا بھی دینے والا ہوں میں ان کو یہ گئے اور ابھی ایک اور الگ سے ویڈیو بناو گا ان کے لئے بھی تو وہ تھا ہمارا بکریوں کا سیڈ اور یہاں پہ دیکھئے دوستو یہ میں نے تیار کیا ہوا ہے یہ ہماری ڈک ہے اور اس کے اندر ہماری گینی فاؤل ہے اور اس کے اندر جو ہماری سیڈ کے اندر سی جو تھوڑی مرگی ہے وہ میں نے سیل نہیں کی اس کے اندر ہے تھوڑی تھوڑی دوستو کڑکنات ہے تین کڑکنات ہے اور ایک امریکن سلکی ہے اور باقی ساری یہ دیسی مرگی ہے جس کو میں نے سیل نہیں کیا ہے تو اس کے اندے کھانے کے لئے میں نے رکھی ہے اور تھوڑے بہت اندے میں کھاتا ہوں اپنے لڑکے کو کھلاتا ہوں تو اسی کے لئے رکھیے باقی یہ سیڈ آپ کو دکھا دوں دوستو بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے خوبصورت لگنے نہ لگائے ابھی کل پھر سے دوبارہ اس کے اندر پانی چھڑکوگا میں اور آپ آگے تک دیکھئے اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو میری چینل کو سبسکرائب جرور کریے ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو میں اپنی چینل پر لاتا رہتا ہو تو ملتے ہیں فیر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اسلام علیکم دوستو ملبورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور